ریت جب مہپارہ سے شادی کر لیتا ہے تو سلار مہپارہ کو شادی کی مبارک بات دیتا ہے مہپارہ سلار سے سوال کرتی ہے کہ سلار آپ نے کیوں مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا کیا ہو گیا تھا آپ کو کیا کوئی بات ہوئی ہے تو سلار مہپارہ سے کہتا ہے کچھ چیزیں آپ کی دسترست میں نہیں ہوتی بہتر ہے جو چیز آپ کے لیے بنی ہی نہ ہو اس کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دیں مہپارہ سلار سے کہتی ہے کہ آپ نے بھی مجھے آخر میں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا سلار میں آپ کی بہت قدر کرتی ہوں کیونکہ آپ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب میرا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا سلار میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں آپ نے مجھ سے شادی تو نہیں کی پر میں آپ جیسا دوست کھونا نہیں چاہتی میں چاہتی ہوں آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں ایک اچھی یاد بن کر سلار اب مہپارہ سے کیا کہتا کیونکہ مہپارہ بھی حقیقت نہیں جانتی تھی کہ سلار نے آخر کس وجہ سے شادی کرنے سے انکار کیا اور نہ ہی مہپارہ نے جاننے کی کوشش کی کیونکہ مہپارہ تو اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب انسان تصور کر رہی تھی کہ رائت کی محبت سچی تھی تب بھی اس نے تمام لوگوں سے لڑ کر مجھے حاصل کر لیا مہپارہ یہ تک پھول گئی کہ ان لوگوں کی وجہ سے اس نے کیا کچھ برداشت کیا بلکہ وہ تو اپنی زنگی کی ہر ایک مشکل پھول گئی رائت کو پانے کے بعد دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اللہ حافظ